اسلام علیکم سامین آپ سن رہے ہیں حضرت سلمان پارسی کے ایمان لانے کی ایمان افروز داستان کی کسٹ نمبر تیرہ کسٹ نمبر بارہ میں ہم نے خط کے دوسرے حصے کو سنا تھا اگر آپ نے ابھی تک دوسرا حصہ خط کا نہیں سنا تو اوپر آئی بٹن پر کلک کر کے سن لیں چلیں اب چلتے ہیں کسٹ نمبر تیرہ میں جس کا عنوان ہے خط پڑھنے کے بعد بہرہ کے دل پر اثر خود مابے نے ان واقعات پر اتنا اثر نہیں کیا تھا جتنا اس خط کو پڑھ کے بہرہ کے دل پر اثر ہوا اس کی ساری زندگی ایک روحانی بے اتمنانی اور دینی شکوک و شباد میں گزری تھی حق کا نعرہ حق سننے کے لئے منتظر رہا تھا مابے کی اس تحریر نے یقین دلا دیا کہ دنیا جس ناموسِ الٰہی کی منتظر تھی وہ آ گیا اور خدا نے اپنی حجت پوری کر دی اور کیا عجب کے نورِ حق کی شما نے اسی نو عمر لڑکے کے پہلو سے زو دی ہو مگر افسوس وہ کہاں ہے اور کس سرزمین پر ہے جو مرہوم حق پرست مابے کو بنی کلپ کے پڑاؤ کے قریب ملا اس نے عرضِ حجاز کا پتا دیا ہے تو میرا فرض نہیں ہے کہ اٹھ کھڑا ہوں اور راہِ طالب میں قدم ماروں مگر افسوس مجھ میں اتنی قوت نہیں کہ ایک میل بھی چل سکوں نہ دل میں حوصلہ ہے نہ پاؤں میں طاقت مابے سے زیادہ سچا اور دھن کا پکا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا مگر اس کا بھی دنیا کے اس غیر متعدن حصے میں کچھ زور نہیں چلتا وہی تھا کہ اتنی مدت کے بعد بھی اپنی خبر دے سکا اور کوئی ہوتا تو ایسا غائب ہوتا کہ قیامت تک پتا نہ چلتا غرض میں نے سوا اس کے کہ مابے پر بھروسہ کروں اور اسی کی جستجو کو اپنی جستجو تصور کروں اور اس وقت کا منتظر رہوں جب وہ اس پیغمبر کے پاس پہنچ کے رمز حقیقت سے آگا ہوگا اور کیا کر سکتا ہوں مگر دیکھو اب اس کا خط کا باتا ہے اسطاف نوس بظاہر اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم خاموش بیٹھ کے مابے کی تحریروں کا انتظار کریں بہرا یہ تو ہوئی راہ ہے مگر مشکل یہ ہے کہ ہم مابے کو کوئی خط نہیں بیٹھ سکتے اسطاف نوس مابے جب ارز حجاز میں پہنچ کے کسی جگہ ٹھہر جائیں گے اس وقت تک شاہد ہمیں ان کو کچھ لکھنے کا موقع مل سکے ابھی تو ہم مجبور ہیں کہ ان کی سنیں اور کچھ نہ کہیں اس کے بعد بہرا کا معمول تھا کہ ہر وقت کسی دوسرے خط کا منتظر رہتا اور اسطاف نوس کو بلا بلا کے تاقید کرتا کہ ارز عرب کی طرف سے جو آئے اس سے ضرور پوچھ لینا کہ وہ کسی کا کوئی خط تو نہیں لائیا اس انتظار کو مسلسل دو سال گزر گئے اور کچھ پتہ نہ لگا کہ مابے زندہ ہے کہ مر گیا اور زندگی بھی ہے تو کہاں اور کس حال میں ہے اور جس پیغمبر کے ظہور کا سننے آیا تھا وہ کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے سامین یہ تھی حضرت سلمان فارسی کے ایمان لانے کی ایمان افروز داستان کی قسط نمبر تیرہ قسط نمبر چودہ میں ہم دوسرے خط کو نشر کریں گے مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سیریز بہت پسند آ رہی ہے میرے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں ملتے ہیں قسط نمبر چودہ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں